جی تنازین خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو خبر دیتے چلیں کراچی سے جی تنازین آپ کو اگاہ کرتے چلیں انچارج نمائن نکان کراچی پاور پلس نیوز آریف سونی کی ریپورٹ کے مطابق پاور پلس نیوز کے تجزیہ نکان مجاہد الدین نے کراچی میں ریسٹورنٹ کے مسائل سے اگاہ کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا جس میں مستلسل چودہ ماہ کی بندش سے ریسٹورنٹ کے مالکان کے ساتھ ریسٹورنٹ کے ملازم بھی شدید پریشانی کا شکار ہے اور ریسٹورنٹ کے بندش کے باوجود بھی تمام ہوتل مالکان ٹیکس کی ادائیگی کر رہے ہیں اس موقع پر مجاہد الدین نے تمام ہوتل مالکان سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر اول کراچی ریسٹورنٹ اسوسییشن آ کر آ کر اے کے آر اے کے سربراہ اصد حنیف فیزان راوت فرہان عباسو اور سعید حنیفہ کے ساتھ چمہ حکر مسائل کو حل تراش کرے مجاہد الدین نے اول کراچی ریسٹورنٹ اسوسییشن ان کاوشوں کو سراحہ اور یہ علاوہ کراچی میں لوگڈون کے بعد کی صورتحال سے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہو کامیں بالت تک پہنچانے کی کوشش کی اب بھی ملائزہ فرمائیے جی مجاہد الدین کیا تفصیلاتیں اگاہ کیجئے گا اسلام علیکم عزیز دوستوں ساتھیوں میں ہوں مجاہد الدین دوستوں ہمارے چند دوستوں نے آکرانامی اسوسییشن بنائی ہے آل کراچی ریسٹورنٹ اسوسییشن اس کے اندر ہمارے پاس اسد حنیف بھائی ہیں اور فران عباس ہیں سعید حنیفیہ ہیں اور فیزان راوت ہیں ان لوگوں نے ملکے ایک چھوٹی سی یونیویے اسوسییشن بنائی تھی جو اب ایک تناور درخت بن چکی ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چودہ مہینوں سے ریسٹورنٹ انڈسٹری جو ہے زبو حالی کا شکار ہے اور پانچ سے سات لاکھ لوگ جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ انڈسٹری جو ہے تقریباً سات لاکھ آدمیوں کو جب روزگار فرام کرتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کرے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک تمام جو دس بائی دس کا ریسٹورنٹ ہے یا بڑا ہے درمیان آئے وہ جب تک ایک پلٹ فرام پہ نہیں آئیں گے ان کے مسئلے کیسے حل ہوں گے ای او بی آئی ہو گیا سیسی ہو گیا لیبر ٹیکس ہو گیا چودہ مہینوں سے بند ہے لیکن ٹیکس والے ان کو پریشان کر رہے ہیں آخر اس پریشانی کا حل کیسے ہوگا بھائی جب سب ایک جگہ پیٹھیں گے اس ایسوسییشن میں آئیں گے آکرہ میں آل کرانچی ریسٹورنٹ ایسوسییشن کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے تو آپ لوگ کے مسائل حل ہوں گے یہ جو آکرہ ہے اس کے اندر آپ لوگوں کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچائے جائیں گے اور ان کو حل کرایا جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز کوئی پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو انگریڈنٹ یوز کیے جاتے ہیں بیسک انگریڈنٹس ہوتے ہیں اور آخر میں پروڈکٹ تیار ہوتی ہے تو وہ ایک انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے جہاں پر راو میٹیریل سے بنا کے چیز اور ایک پروڈکٹ بنا کے دی جاتی ہے جس کے اندر تقریباً سات لاکھ لوگوں کو روزگار دیا جاتا ہے اور حکومت جو ہے ان کو چودہ مہینوں سے ان کی طرف دیکھ نہیں رہی ہے بار بار کرونا آتا ہے پریشانیاں آتی ہیں کوئی پرشانے حال نہیں ہے تو میری درخواست ہے ہر اس خاص و عام آدمی سے جس کا ریسٹورنٹ چھوٹا ہے دس بائی دس کا ہے دس بائی شہ کا ہے درمیانہ ہے بڑا ہے وہ اس حسوسیشن میں آئیں اور اس کو جوائن کریں اور زیادہ سے زیادہ آدمی جب آپ اس میں آ جائیں گے اور مزید طاقتور ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جو فیضان راوت بھائی ہیں اسد حنیف ہیں اور فران عباس ہیں اور کہنا چاہیے سعید حنیفیہ ہیں یہ سب ملکہ آپ کی بات جو ہے ارباب اختیار تک پہنچائیں گے اور آپ کے مسئلے انشاءاللہ جلد حل ہوں گے تو میری ایک بار پھر درخواست ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور آکرا کو جوائن کریں آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسییشن سابنا بہت خیال رکھئے گا مجاہد الدین اللہ حافظ